سورج مکھی تیل ادھگرہن میں وردھی اور سویابین آیات میں اُلکھنیے گراوٹ کے کارن دو ہزار تیل سے چوبیس کے شروعاتی دو مہینوں میں بھارت کے خادے تیل آیات میں بیس دشملہ تین آٹھ پرسنٹ کی گراوٹ آئی ہے۔ بھارت میں خادے تیلوں کا بھندار ایک جنوری تک اٹھائیس دشملہ نو سات لیٹر پر بنا ہوا ہے جو اُدیوگ کے لچی لیپن کو درشاتا ہے۔ بھارت میں خادے تیل آیات میں تیل ورش دو ہزار تیئیس سے چوبیس نومبر سے اکتوبر کے پہلے دو مہینوں میں بیس دشملہ تین آٹھ پرسنٹ کی مہدوپون گراوٹ دیکھی گئی۔ سورج مکھی تیل کا آیات نومبر سے دسمبر دو ہزار تیئیس سے چوبیس میں بڑھ کر تین دشملہ آٹھ نو لیٹر ہو گیا جو پچھلے ورش کی سمان افدھی میں تین دشملہ پانچ ایک لیٹر تھا۔ حالانکہ اسی افدھی کے دوران سویابین تیل کا آیات چار دشملہ آٹھ ایک لیٹر سے گھٹ کر تین دشملہ شونے دو لیٹر ہو گیا۔ سی پیو کا آیات دو ہزار تیئیس سے چوبیس کے پہلے دو مہینوں میں گھٹ کر تیرہ دشملہ ایک دو لیٹر ہو گیا جو نومبر سے دسمبر دو ہزار بائیس سے تیئیس میں سترہ دشملہ سات پانچ لیٹر سے کم ہے۔ انڈونیشیا نے بھارت کو سات دشملہ ایک چھے لیٹر سی پیو اور تین دشملہ آٹھ پانچ لیٹر آر بیڈی پامولین کا نریاد کیا جبکہ اسی افدھی کے دوران ملیشیا نے چار دشملہ چار چھے لیٹر سی پیو اور سین تیس ہزار تین سو بیالیس ٹن آر بیڈی پامولین کا نریاد کیا۔ کل آیات میں ریفائنڈ تیل آر بیڈی پامولین کی حصے داری بڑی جو نومبر سے دسمبر دو ہزار بائیس سے تیئیس میں پندرہ پرسنٹ سے بڑھ کر دو ہزار تیئیس سے چوبیس میں سترہ پرسنٹ ہو گئی۔ چالو تیل ورش کے دوران کچھے خادے تیلوں کی حصے داری پچاسی پرسنٹ سے گھٹ کر تیرہاسی پرسنٹ ہو گئی۔ بھارت میں خادے تیلوں کا کل سٹاک ایک جنوری تک 28.97 لیٹر بتایا گیا جو ایک دسمبر کو درز 29.60 لیٹر سے تھوڑا کم ہے۔ اس میں ویبھن بندرگاہوں اور پائپ لائن پر 9.48 لیٹر کا انانتیم سٹاک شامل ہے۔ ایک جنوری تک 19.49 لیٹر کا سٹاک شامل ہے۔